موسیقی 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 اس میں ٹیکنیک کی ضرورت ہے جو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اپنی ٹھیک کرنی ہے اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے آپ اپنی شارٹ کھیل سکتے ہیں اور پھر تھوڑے سے دسٹنس کے اوپر بھی میں آپ کو شارٹ کھیل کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہوگا ہے اگر وہ دسٹنس کے اوپر شارٹ ہو تو تب بھی ہم پاور کھیل سکتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اگر وہ دسٹنس زیادہ ہے تو ایوائیڈ کریں ان شارٹ کو کیونکہ ان شارٹ کے لیے کونفیڈنس اور موقع اور اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں کیا ہے کس لیول کے اوپر ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اب ہر دفعہ پاور شارٹ نہیں کھیل سکتے ہر دفعہ پاور شارٹ ایکیوریٹ نہیں کھیل سکتے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو میڈیم دسٹنس شارٹ ہے ایک فوٹ دو فوٹ تین فوٹ that's fine اس سے زیادہ کے اوپر آپ میند مت کریں سٹیڈی رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بالکل نیچے ہوں میں بالکل نہیں اچھل رہا اور یہ پنگ کو ایزیلی کروس کر گیا وہ اور آگے پاور لگائیں گے تو اور شارٹ اس کی اوپر آجے گی کھیل سکتے ہم ایک دفعہ اور کھیلتے ہیں جب پاور شارٹ کھیلیں تو کوشش کریں کہ کیو بال کے جہاں پہ نشان اگر وہ آجاتا ہے ٹیبل پہ ہٹ کرتے ہوئے چھوک لگ جاتا ہے تو اس کو آپ ضرور ساف کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل آپ کا لائف بڑھتی ہے کپڑے کی دوبارہ کھیل ریج یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کوشش کریں ہاں اب اگر جو میں نے مزید آگے جانے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں تک آ رہا کیونکہ بال سٹریٹیش ہے وہ یہاں تک بھی فورس لگا رہا ہے پھر یہاں تک بھی لگا رہا ہے اس کے بعد وہ کپڑا اس کو روک لیتا ہے کیونکہ ریجسٹنس ہوتی ہے اب اسی کو جو میں نے مزید آگے لے کے جانے تو اس کے لیے میں پھر ہلکی سی ٹیچ آف رائٹ ہینڈ سائیڈ دے دوں گا تاکہ بال یہاں لگ کے سوئنگ ہو اور رننگ سائیڈ میں کنورٹ ہو جائے جو کہ مشکل چھوٹ ہے بٹک کھیل کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جا کے اگر وہ یلو بنانا ہے یا آپ نے آگے جانے کس طرح بال آپ کا چلے جاں مزید یہ دیکھیں یہ لگا یہ چلا ایک اور پاور شورٹ دکھاتے ہیں جی آپ کو گرین بال کھیلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ادھر بلیک بال کے ارئے میں آسکیں کسی طرح پنگ کو بلیک کے پاس کیو کو آگے جانے دونے ٹیک ہے اور نیچے رہنا ہے آپ نے شورٹ کو بغیر فورس کے آپ کا بال جو ہے وہ سمپل ٹرائول کرے گا آپ نے صرف اپنے کیو کو سٹریٹ اور سٹیڈی رکھنا ہے اور اگین جسا میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ہاتھ ضرور اس کے اوپر کر لینا یہ ایک اور میڈیم پاور شورٹ ہے اس میں آپ نے پنک کھیلنا اور یہاں سے آپ نے کوشش کرنا ہے ییلو کو اس پاکٹ میں بنا سکیں تو ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چلا بلکہ یہ زیادہ چل گیا ییلو سے بھی اوپر چلا گیا سو ہے یہ بھی پاور شورٹ پاور شورٹ اب آپ کہیں کہ یہاں سے ہم رکھیں اور یہاں سے ہم سکرو کھیلیں تو وہ ایک فضول پریکٹس ہے ٹوٹلی نہیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے ایگزیبیشن شورٹ ہو سکتی ہے شوگل ملے میں ہو سکتی ہے لوگوں پہ دکھانے کے لیے میری کیو پاور کتنی ہے یہ وہ لیکن دس میں سے دس دفعہ نہیں کر سکیں گے جب کوئی کرے نا ایک دفعہ اسے کو دس میں سے دس دفعہ کرو ایک دفعہ بھی غلط نہ ہو وہاں بھی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا وہ کبھی کبھی شورٹ کبھی کھیل دیتے ہیں پلیئرز یا ان کی اوبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کپڑا بھی وام ہوا ہوتا ہے ہیٹر فل چل رہا ہوتا ہے بال سیٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ رسپانس ہوتا ہے لیکن ایک بیسک شورٹ کو اتنی فورس لگانا is useless سو پاور شورٹ میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے ڈیلیوری پوری کرنی ہے کیونکہ آگے جانا ہے سٹیڈی رہنا ہے اور بڑے ڈسٹنس پہ پاور شورٹ پہ نہیں جانا ہم نے دو فوٹ تین فوٹ چار فوٹ سے زیادہ نہیں آپ نے پاور شورٹ کو یوز کرنا بلکہ دو سے تین فوٹ کے اندر ہی رہیں زیادہ اچھا چار فوٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے سو اپنا بہت سا خیال رکھیں کوئی بھی سوالوں مجھ سے کر سکتے ہیں ون ٹو ون ٹریننگ کے لیے اسلامبہ تصریف لاسکتے ہیں ادروائز آپ مجھ سے آن لائن کوچنگ بھی لے سکتے ہیں اور میرے کوچنگ سرٹیفکیٹ پروگرام کے اوپر آئے جس میں آپ کوچ بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نوکر ایکسپیرنس ہے اور آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں از ایک کوچ اور اپنی ٹیم کو رپریزنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنلی تو فوراں سے پہلے میرے نمبرز پر رابطہ کریں اور کوئی بھی سوال ہو مجھ سے ضرور آپ شیئر کریں اور شیئر ضرور گیا کریں چینل کے ویڈیوز کو جو میری ایفرٹس آپ لوگوں کے لئے میں فری کر رہا ہوں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی